بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ککی محل آج میں آپ کے ساتھ مجدار دال کریلوں کی ریسپی شیئر کروں گی کریلے فادیت کے لحاظ سے بہت اچھے ہوتے ہیں یہ سکین کو بہت خوبصورت بناتے ہیں اور ہمارے نظامین حضام کو بہتر کرتے ہیں تو چلے ہم اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو میں نے ایک کلو کریلے لے لیے ہیں ان کو میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا تھا سب سے پہلے کریلوں کو اچھی طرح سے واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد پھر ہم نے اس کو کاٹنا ہے میں نے اچھی طرح سے کریلوں کے اندر سے مٹی نکال لی ہے مٹی نکال لنے کے بعد ہم اس کے دونوں سائیڈوں کو کاٹ دیں گے آگے سے اور پیچھے سے اور اس کے میں نے دو پیس کر لیے ہیں اب ہم اس کے سینٹر کے اندر سے بیڈ نکال دیں گے اگر ہمارے بیڈ جو ہیں وہ سخت ہوں گے تو ہم پھر انہیں نکال دیں گے اگر یہ بیڈ سوفٹ سوفٹ ہوں گے تو پھر ہم ان کو نہیں نکال لیں گے نکالنے کے بعد پھر اس طرح سے اس کی کٹنگ کر دیں گے چھوٹے چھوٹے پیس ہم نے کاٹ دیں گے میں نے اس کے اوپر سے کوئی چھلکہ نہیں اٹھایا کیونکہ کرے لے گا کوئی چھلکہ ہوتا ہی نہیں ہے تو اس سے تو ساری افادیت اس کی ختم ہو جاتی ہے ہم پہلے اس کو چھلکے کو اتارتے ہیں پھر اس کے بعد نیچے کریلے کی سکن کو کٹنگ کرتے ہیں تو یہ میں نے کریلوں کو کاٹ لیا ہے یہ میں نے ایک باؤل میں کریلوں کو لے لیا ہے اس میں ایک چمچ نمک ڈالا ہے اور ایک چمچ حلدی کی چامل کی ہے ایک لیمو ہے اس کو کاٹ کے میں یہ ڈال دوں گی پھر اس کو ہلائیں گے اچھی طرح سے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد میں اسے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی بہت زیادہ ٹائم کے لیے آپ نے نہیں رکھنا ہے اب میں نے پریشر ککر لے لیا ہے پریشر ککر میں ہم ڈال کو بوائل کریں گے ڈال بہت زیادہ بوائل نہیں کرنی ہے اس کو میں نے پہلے سے بگو دیا تھا یہ میں نے آدھا کلو ڈال لی ہے اس کو میں نے پہلے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا اب یہ میں پانی کے ساتھ ہی شامل کر دوں گی اس کے اندر یہ ایک لیٹر میں نے اس کے اندر پانی شامل کیا ہے پانی شامل کرنے کے بعد میں اس کو ڈھکن لگا دوں گی ڈھکن لگانے کے بعد جب ویسل بجنا سٹارٹ ہو جائے گی تو ہم صرف اس کو دو منٹ کے لیے بوائل کریں گے کریلوں کو نمک لگائے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اب ہم اس کو واش کریں گے یہ پانی ڈال دیا ہے میں نے پہلے پہلے ایک دفعہ ہم اس کے اندر ہاتھ نہیں ڈال لیں گے اس کو ویسے ہی جمت کی مدد سے ہلا کے اس کو واش کر لیں گے پھر ایک دفعہ پھر دوبارہ پھر اس کے اندر پانی شامل کریں گے اچھی طرح سے اس کو ہلائیں گے اور اس طرح سے ہاتھ میں لے کے اچھی طرح سے خوش کریں گے خوش کرنے کے بعد ایک باسکٹ میں ڈالتے جائیں گے تاکہ ہمارے کریلے جو ہیں وہ اچھی طرح سے خوش ہو جائیں اب کڑاہی میں میں نے پانی لے لیا ہے جب پانی کو بوائل آ جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر کریلوں کو شامل کریں گے پانی میں بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اور میں نے اس کے اندر کریلے ڈال دیئے ہیں جب پانی میں بوائل آ جائے تو ہم اس کو تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے ہی بوائل کریں گے زیادہ بوائل نہیں کریں گے تو اب میں اس کو نکال لوں گی نکالنے کے بعد کسی ٹوکری میں ڈال دینا ہے اب میں کریلوں کو فرائے کروں گی فرائے کرنے کے لیے میں نے یہ سرسوں کا آئل لے لیا ہے یہ تھوڑا سا آپ کو زیادہ لینا پڑے گا چاہیے آپ ویجیٹیبل آئل لیں کیونکہ ہم نے ان کو ڈیپ فرائے کرنا ہے تو یہ میں ہاف کریلے پہلے شامل کر دوں گی فلیم آپ نے ہائی رکھنی ہے لو فلیم پہ نہیں فرائے کرنے ہائی فلیم پہ آپ نے فرائے کرنے ہے کریلوں کو میں نے فرائے کر لیا ہے آپ نے اتنا ہی فرائے کرنا ہے تقریباً یہ ساتھ سے آٹھ منٹ میں فرائے ہوئے ہیں جس آئل میں آپ نے کریلے فرائے کیے تھے وہی والا آئل لے لینا ہے یہ میں نے وہی والا ایک کپ آئل لے لیا ہے اس کو میں نے چھان لیا تھا اب میں اس کے اندر زیرہ شامل کروں گی زیرہ اپنے ثابت لے لینا ہے ایک چمچ زیرہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے یہ چھوٹا سا پیس ہنگ کا وہ شامل کریں گے زیرہ کو میں نے فرائی کر لیا ہے لو فلیم پہ اب میں اس کے اندر پیاز شامل کروں گی یہ چار سے پانچ پیاز لیے میں نے ان کو باریک باریک چوب کر لیا اور اچھی طرح سے ہم جو پیاز ہیں وہ فرائی کر لیں گے گھی کے اندر پیاز کو میں نے فرائی کر لیا ہے اس طرح سے اب میں اس کے اندر لیسن کا پیسٹ ڈالوں گی ایک چمچ یہ میں نے دو ٹیماتر لیے ان کو باریک باریک کاٹ لیا ہے یہ ڈال دوں گی میں ٹیماتروں کو اچھی طرح سے میں نے فرائی کر لیا ہے اب میں اس کے اندر مسالہ جات شامل کروں گی سب سے پہلے ہم دو چمچ نمک ڈالیں گے نمک بہت زیادہ شامل نہیں کرنا کیونکہ ہم نے کریلوں کو بھی نمک لگایا ہوا ہے پونہ چمچ ہم خلدک ڈالیں گے دو چمچ سرک مرچوں کا پاوڈر ایک چمچ دھنیا پاوڈر ایک چمچ جیرہ پاوڈر اور ایک چمچ ہم گرم مسالہ پاوڈر شامل کریں گے مسالوں کو بھی اچھی طرح سے بھون لینا ہے اب میں اس کے اندر دال شامل کروں گی اس کو میں نے بوائل کر لیا تھا اور اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے فلیم آپ نے میڈیم کر لینا ہے دال کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر کریلوں کو شامل کریں گے اور مکس کر دیں گے ایک چمچ ہم چاٹ مسالہ کی شامل کریں گے اگر آپ کے پاس چاٹ مسالہ نہ ہو تو آپ اس کے اندر آم چور بھی ڈال سکتے ہیں لیکن وہ اب ایک چمچ نہیں ڈالیں گے وہ تھوڑا ڈالیں گے آدھا چمچ ہی کافی ہوگا ہم اچھی طرح سے اس کو مکس کر دیں گے یہ دیکھیں کتنی زبردست سی اس کی لک ابھی سے ہو گئی ہے اور خوشبو بھی بہت آ رہی ہے اور سارے بہت بے سبری سے کریلوں کے بننے کا انتظار کر رہے ہیں چار سے پانچ عدد ہری مرچیں لیئے ان کو میں نے موٹا موٹا کاٹ لیا ہے لمبائی کے رکھ پر یہ ہم ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے مکس کر دیں گے فلیم اب ہم نے بلکل دھموالی کر لینی ہے اب ہم کو کور کر دیں گے فلیم ہم نے دھموالی رکھنی ہے اور تقریباً دس منٹ کے بعد ہمارے جو کریلے ہیں وہ ریڈی ہو جائیں گے دس منٹ کے لیے ہم نے اس کو سٹیم پر رکھنا ہے مزے کے ہمارے جو ہیں وہ دال کریلے ریڈی ہو گئے ہیں اور خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے ہمارے مزے کے دال کریلے جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں میں نے ڈش میں اس کو سرف کر دیا ہے دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست لگ رہے ہیں اور کھانے میں بہت ٹیسٹنگ ہیں آپ اسے روٹی کے ساتھ پراتے کے ساتھ نوش کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو شیئر لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ پاک ہم سب کے گھرانوں میں برکتیں دے آمین اللہ حافظ